ایک موضوع جس پہ کہ اس بارے میں خاصی تاقید کی گئی وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھے جائیں اور زندگی برس کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور فرمایا کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ دس نہیں کیا دوسرا ہے تلاوت کا خود مفہوم کیا ہے اور تلاوت کا ہم ترجمہ انگریزم کر دیتے ہیں ریسیٹیشن تلاوت ریسیٹیشن ریسیٹیشن نہیں ہے تلاوت کے منی پیشے پیشے آنے کے ہیں پیروی کرنے کے ہیں سمجھنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے اور صحابہ کی شان سے یہ بات بلکل بعید تھی کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھنے میں سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے اور اس پہ تو کھلی کھلی حادیث موجود ہیں ابو دعود میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم افمایہ کہ اے ابو ذر اگر تو صبح سبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے سمجھ کے پڑھ لے تو یہ تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تُو سو رکعت نماز نفل پڑھے عزیزانِ گرامی دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ چاہیے اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی سات آیتیں یہ ہیں کم از کم تین آیتیں اور چاہیے تلاوت اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی پھر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے سجود بھی ہے تسبیح بھی تحلیل بھی تکبیر بھی درود بھی دعا بھی سلام بھی فرمایا کہ سو رکعتیں جنمے کے کم از کم ایک ہزار آیات کی تلاوت ہو ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا اور اس ذوق میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا تھا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت مثلاً صورت والعصر سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل قرار دیا جاتا تھا عزیزان کرامی جب تک کہ ہم یہ ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے فہم قرآن کا اس وقت تک بات نہیں بنے گی اب دیکھیں نا آیت کا قَدْ جَعَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آنکھیں کھول دینے والی بصیرتیں آنکھیں کھول دینے والے حقائق نازل ہو چکے فَمَنْ عَبْ سَارَا جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا فَالِ نَفْسِ اس میں اس کا اپنا بھلا ہے فَمَنْ حَمِنْ فَالِ اور جس نے اندھا ہو کے پڑھا اس کا وبحال اس پہ ہے استاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالبینوں کو تمہیں آنکھیں کھول کے پڑھو کیا مطلب ہے اس کا سمجھ کے پڑھو دھیان سے پڑھو غور و فکر سے پڑھو تو قرآن مجید کو فرمائے ہم نے اس لئے نازل کیا ہے کہ تم غور و فکر سے دھیار سے پڑھو اندھے ہو کے نہ پڑھو قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے اَمْ عَلَى قُلُوبِنْ اَقْفَالُهَ کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑھے ہوئے ہیں یہ سب باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں بیسیوں جگہ پہ کہیں نہیں میں کتابن یہ کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کرنی ہے مبارکن بہت برکت وادی ہے کیوں نازل کی لِيَدْدَبَّرُوا آیَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ اور عقل والے نصیحت حاصل کریں اس پہ عمل کریں تو یہاں اس موضوع مضمون کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا مبارکن